بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک لیسن نمبر ایٹ سیٹ کے حوالے سے یہ آٹھا لیسن نمبر اس میں ہم پڑھیں گے کرٹیشن پروڈکٹ کیا ہوتا ہے بینی ریلیشن کیا ہوتا ہے ڈومین کیا ہوتا ہے یہ چور ٹاپک ہیں اردو میں کہتے ہیں سنائی رابط ڈومین رینج تو یہ چور ٹاپک سے ان کو ہم سمجھے پوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہے کرٹیشن پروڈکٹ کارتیسی آسلے ضرب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے لیٹ اے اینڈ بی بی دی کاری نمبر ایٹ پروڈکٹ کار владل کو شبید کرتے ہیں جس دیوковے پروڈکٹ کارے اگر آپ کے پاس دو سیٹ ہوں اے اور بی اور وہ نون ایمٹی ہوں کارٹیشن پروڈکٹ جو ہے وہ نون ایمٹی سیٹ کے لئے ہم نہیں ملاتے تو نون ایمٹی سیٹ ہونے چاہیے اور اس میں آڈرٹ پیئر ہم لیتے ہیں ایکس وائی اب ایکس وائی سے مراد ہے کہ ایکس اے کا ایلیمنٹ ہو وائی بی کا ایلیمنٹ مطلب ہے کہ اس آڈرٹ پیئر کا ایک رسپی میں جو آپ آڈرٹ پیئر لیں گے ان آڈرٹ پیئر کے جو پہلے ایلیمنٹس ہیں وہ آپ نے اے کے لینے اور جو دوسری ایلیمنٹس ہیں وہ آپ نے بی کے لینے یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی اگزمپل کرتے ہیں پھر آپ کو صحیح سمجھا لے گی آپ کے پاس ایک سیٹ ہے اے وان ٹو اور تھری اور بی ایک سیٹ ہے اے اور بی ان دونوں کی ہم کارٹیشن پروڈکٹ معلوم کرتے ہیں تو ایک رسپی برابر آ جائے گا آڈرٹ پیئر آپ نے بنانے ہیں مترتب جوڑے وان کو اے کے ساتھ آپ ملائیں وان اے تو یہ پہلا آڈرٹ پیئر آگیا اسی وان کو آگے بی کے ساتھ ملائیں وان بی اسی طرح ٹو کی آڈرٹ پیئر بنائیں گے آپ ٹو کو اے کے ساتھ ملائیں گے اور ٹو کو آگے بی کے ساتھ ملائیں گے ٹو کے بھی ختم ہو گئے آپ تین کو ملائیں آپ تین کو اے کے ساتھ اور تین کو بی کے ساتھ تو یہ آپ نے آرڈٹ پیئر بنا لی ہے تین ایلیمنٹ اے کے اندر ہیں دو ایلیمنٹ بی کے اندر تھے تو ان کو آپ ملٹیپلئے کریں تو سکس آنسر آتا ہے تو سکس آرڈٹ پیئر ایک رس بی میں ہونے چاہیے اب چیکل ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ اے اور بی کی کارٹیشن پروڈکٹ آپ نے معلوم کر لی اس کے بعد ہے بی بائنری ریلیشن اس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ لیٹ اے اور بی بی دی ٹو سیٹس دین اینی سبسٹ آر آپ اے کرس بی اس کارڈ بینری ریلیشن مطلب کہ اگر آپ کے پاس دو سیٹوں اے اور بی تو ان کا جب آپ کارٹیشن پروڈکٹ آپ معلوم کرتے ہیں اے کرس بی تو اے کرس بی کا کوئی بھی سبسٹ ہے کوئی بھی سبسٹ آر اس کو آپ بولیں گے کہ وہ بینری ریلیشن ہے اردو میں کہتے ہیں سنائی رکت ایکزمپل اسی کرتے ہیں اے سیٹ ہمارے پاس اے بی سی ہے اور بی سیٹ ہمارے پاس ون ہے تو ایک رس بی جب آپ نکالیں گے تو یہ ہے دیکھا اے ون بی ون سی ون اس میں تین آرڈٹ پر آ رہے ہیں اب یہ ایک رس بی ہے تو بینری ریلیشن جو ہے اس کا کوئی بھی سبسٹ آپ بنا لیں کوئی بھی سبسٹ فار ایکزمپل پہلا میں بینری ریلیشن بنا رہا ہوں اس میں آپ ایک آرڈٹ پر لے رہے ہیں اے ایڈ ون تو یہ ایک بینری ریلیشن ہے ایک اور ہم بنا لیتے ہیں اب ایمپلی سیٹ لے لیں کیونکہ ایمپلی سیٹ ہر سیٹ کا سبسٹ ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہے ایک بینری ریلیشن ہے اسی طرح ایک اور آپ بنا لیں اس کا سبسٹ اس کے اندر سے کوئی بھی سبسٹ آپ بنائیں گے وہ ایک رس بی کا کیا ہوگا بینری ریلیشن ہوگا ایک اور مثال کرتے ہیں اے ون بی ون تو یہ بھی اس کا بینری ریلیشن ہے ایک رس بی کا پورا سیٹ اگر آپ لے لیں گے اے وان بی وان سی وان تو وہ بھی کیا ہوگا ایک بائنری ریلیشن ہوگا کیونکہ ہر سیٹ اپنا بھی سب سیٹ ہوتا ہے تو اے کرس بی کا کوئی بھی سب سیٹ ہے وہ اس کا کیا کہہ کہلائے گا بائنری ریلیشن یا اردو میں سنائی رابط ہے سی این ڈی ڈومین انڈ رینج ان دونوں کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ اگر اے اور بی آپ کے پاس دو سیٹس ہوں مطلب اے اور بی دو سیٹوں ان کی آپ اے کرس بی فائنڈ کریں تو اے کرس بی میں آڈٹ پیرز آ جائیں گے کچھ جوڑے آ جائیں گے مترتب جوڑے ان مترتب جوڑوں کی جو پہلے ایلیمنٹس ہیں ان کا ایک سیٹ بنا لیں تو پہلے ایلیمنٹس کا جو سیٹ بنے گا اسے آپ ڈومین بولیں گے اور انہی آڈٹ پیر کی جو سیکنڈ ایلیمنٹس ہیں ان کا ایک سیٹ بنا لیں تو وہ جو سیٹ بنے گا اس کو آپ رینج بولیں گے ایگزمپل اس کی کرتے ہیں فار ایگزمپل ایک راس بی آپ کے پاس ہے وان اے ٹو بی تھری سی فور ڈی یہ ایک راس بی ہے اس کا ایک باندری ریلیشن ہم لے لیتے ہیں وان اے اینڈ ٹو بی اب اس کی ڈومین اگر آپ نے نکالنی ہے تو اس کے جو پہلے ایلیمنٹس ہیں آڈٹ پیر کے اندر پہلے ایلیمنٹس یعنی کہ وان اینڈ ٹو ان کا سیٹ بنا لیں آپ وان ٹو تو یہ ڈومین ہوگی اسی طرح آپ نے آپ کے رینج نکالنی ہے آر وان کی تو رینج جو ہے وہ سیکنڈ ایلیمنٹ کا سیٹ بنا لیں اے اینڈ بی اے بی تو یہ رینج آ جائے گی ایک اور مثال کرتے ہیں آر ٹو آپ کے پاس ہے فار ایزمپل وان اے فور ڈی یہ آپ کے پاس ایک اور بیانی ریلیشن ہے تو اس کی ڈومین جو ہوگی آر ٹو ڈومین آف آر ٹو اس ایکول ٹو پہلے ایلیمنٹس کا سیٹ کیا ہوگا وان اینڈ فور وان اینڈ فور وان اینڈ فور ایک بینری اپریشن کی جب آپ ڈومین نکالتے ہیں تو آرڈٹ پیئر کے اندر جو پہلے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک سیٹ آپ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈومین اسی طرح سیکنڈ ایلیمنٹ کا آپ ایک سیٹ بناتے ہیں اس کو آپ بولتے ہیں رینج لیکن اس چیز کا دیان دینا ہے کہ اگر ڈومین میں کوئی ایلیمنٹ ریپیٹ ہوگا تو اس کو آپ نے ایک بار لکھنا ہے فار ایزمپل یہاں پہ وان اے ہے اور یہاں ٹو کی بجائے اگر آ جاتا ہے وان اے وان بی تو ڈومین میں پھر آپ وان کو ایک بار لکھیں گے دو بار لکھیں گے کیونکہ سیٹ میں کوئی بھی ایلیمنٹ دو بار نہیں آتا انڈ اف لسن نمبر ایٹ اللہ حافظ